سورہ حدیث میں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر چودہ تک ایک جامع پیغام زندگی پر جو محیط ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیش کیا ہے ایک پلان ہے سمجھ لیجئے جس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ مندل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض الحسنا دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ تو اللہ اسے ڈبل کر کے دو برابر کر کے پلٹا دے وَلَهُ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور اللہ کو یہ نیک قرض دینے والے کے لیے ایک باعزت عجر اللہ نے رکھا ہے اب قرآن کی لطافتیں ایک ایک لفظ میں کیا ہے ایک ایک حرف میں یہ سورہ حدیث کی آیت نمبر گیارہ ہے یہ جو اللہ نے کہا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے اس سے پہلے کی جو آیت آیت نمبر دس اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اپنے آپ کے لئے لِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کا سارا ورثہ ہی اللہ کے پاس ہے تو پہلے تو آیت نمبر دس میں سمجھایا کہ سب کچھ ہے تو اللہ ہی کا زمین و آسمان کی ساری میراس اللہ عز و جل کی ملکیت ہے پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض الحسنا دے تو ظاہر ہے اس سے بہت واضح ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرش کر رہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس میں ایک سادہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے لیکن بڑی مفید اور بڑی امیخ ہے جس پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت خاص طور پر جو صاحبانِ سروت ہیں وہ یہ کہ اللہ کی کسی بندے کو کوئی قرض الحسنا دے اس نیت سے کہ اس کی زندگی میں کوئی بہتری آ جائے تو کوئی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم نے مجھے قرض الحسنا دیا فیسے ہی صدقے کا عجر ایک ہے تو قرض کا اٹھارہ ہے یعنی کسی کو جب قرض دیا جاتا ہے تو اٹھارہ برابر اسے عجر ملتا ہے اس کا جو صدقے کا عجر ہے تو صدقہ اپنے مقام پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے صبح کو دیا وہ صدقہ رات تک کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے رات کو دیا وہ صدقہ صبح تک کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے تو یہ احادیث میں اپنے مقام پر اہم ہے اس میں مومنین عمل کرتے بھی ہیں لیکن اچھی نیت سے قرض دینا اس کی تاقید بھی ہے اس لیے کہ ایک تو اس میں جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو برحال جو مدد کرنے والا ہے اس کا ایک بڑا احسان ہوتا ہے اور مدد جو حاصل کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے ایک شرمندگی کو محسوس ہو کر رہا ہوں قرض میں احسان اور نیکی تو ہے لیکن کم از کم عزت نفس ایک حد تک یوں محفوظ رہتی ہے کہ میں واپس کر دوں گا اسے تو قرض لینے والے کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے قرض دینا اور قرض الحسنہ اس میں فرق کیا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جب قرض الحسنہ دیا جائے تو احسان نہ جتائے جائے نیک نیتی سے قرض دینے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ احسان نہ جتلائے جائے دوسرا یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اسے بیس پچیس مرتبہ چکر لگوائیں اس کے بعد پھر قرض دیں تو یہ قرض الحسنہ نہیں ہوا تیسرا یہ ہے کہ اتنا اگر آپ کی وسط میں تو دے دیا جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی جو دولانی ترین آیت ہے وہ سورہ بخرا کے ایڈ نمبر 282 ہے جس میں اس قرض کی پوری ٹرانزیکشن کو کیسے انجام دیا جائے اس کا تفصیلی بیان موجود ہے سورہ بخرا کے ایڈ نمبر 282 وہ پورے ایک صفحے کی آیت ہے قرآن کی جو بڑا قرآن کا صفحہ ہوتا ہے از ابتدا سے آخر تک ایک ہی آیت ہے تو یہ تولانی ترین جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھایا ہے کہ جب آپ لون ٹرانزیکشن کریں گے کسی کے ساتھ تو کیسے کریں گے اس کی تفصیل ہے کہ جب قرضہ دیا جائے تو سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ اس کو لکھ لیا کرو اور جب اسے لکھو تو جس کو قرض دیا جا رہا ہے یعنی جو مقروض بن رہا ہے اب اس کے کہنے سے لکھو یعنی وہ لکھوائے کہ کتنی اماؤنٹ واپس کرنی ہے قرض دینے والا بڑھا کے نہ بتا دیں تو قرض لینے والا وہ لکھوائے اور پھر اس کو حکم دیا گیا کہ جو تم لے رہے ہو قرض اس سے کم نہ لکھوانا اتنا ہی لکھوانا اور اس کے لیے دو مردوں کو قواہ بناو اور اگر نہ میسر ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو ایسے قواہ بنا دو کہ ایک بھول جائے تو دوسری دوسری اس کو پہلی کو یاد دیلا دے اس کے اپنی تفصیل ہے جو لکھنے والا ہے اس پر زحمت نہ دالو اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے ایک زحمت اٹھائی ہے تو اس کو اس کا عجر تو مثلا اور اگر قرض لینے والا وہ کم سمجھ یا نہ سمجھ ہے یا بھی بچہ ہے اور مثلا فرض کیجئے کہ اس کا ولی اس کی خاطر قرض لے رہا ہے مثال کے طور پر تو اس کا جو ولی ہے وہ اس کی جانب سے لکھے اور اللہ کا خوف رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ناظر ہے اور تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے تو یہ پوری تفصیل اللہ سبحانہ وتعالی نے قرض کے معاملے میں بیان کیا آیت نمبر 282 میں یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے دو برابر کر کے واپس کر دے اس کے لئے بہتری ناجر ہے قرض میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں چاہا کہ کہیں رکود ہو رکود سمجھتے ہیں سٹیکنیشن جس کو کہتے ہیں کہیں پر کچھ جمود ہو جائے فکر میں علم میں مال میں زمین میں کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی جمود نہیں چاہتا ساتھا ہے معاملہ تحروق رہے یعنی علم میں جمود نہیں ہونا چاہیے رب زدنی علم پردگار تو میرا علم سلسل بڑھاتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عالم الکل اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد ان کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے حضور مکرم سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ قل رب زدنی علم آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم اضافہ فر تو اللہ تعالی نہیں چاہتا مثال طبعہ آپ آپ ماسٹرز کر لیا آپ نے پی ایس ڈی کر لیا آپ کتنے بھی بڑے عالم بن گئے کتنے بھی بڑے آیت اللہ بن گئے تو علم کی کوئی حد نہیں ہے وہ رکنا نہیں چاہیے رکود علمی نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے رکود فکری بھی نہیں چاہیے وشاور ہم فی الامر مشورہ کر اپنے امور ضرور نہیں ہے کہ جو تمہارے ذہن میں خیال آیا ہے وہی سب سے بہتر ہو کچھ اچھے متدین دیندار لوگوں سے جو تمہارے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرو تو رکود فکری بھی اللہ نے کہا کہ نہ رکھو رکود علمی بھی نہ رکھو رکود مالی نہ رکھو کرس دے کر معاملے کو آگے بڑھاؤ زمین کا رکود حتیٰ ایک حدیث ایسی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ شرح حرام تک تو شاید بات نہ پہنچے لیکن بارحال حدیث بڑی سخت ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ کہتا ہے کہ زمین بھی ہے اور پانی بھی ہے اور اس کے باوجود وہ ذراعت نہ کرے تو اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے دور ہو جائے پھر کیونکہ زمین کو کیوں روک کے رکھا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نظام ہے نا اس پورے نظام ہدایت میں جب نظام میں اور پھر نظام معیشت سمجھ لیجی کسی میں بھی اور انفرادی طور پر اجتماعی طور پر انڈیویجولی کلیکٹیولی کہیں پر بھی رکود نہیں ہونا چاہی اس ٹیکنیشن نہیں ہونی چاہیے تحرک ہونا چاہیے تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو اللہ کو قرضی حسنہ دے تو اللہ اس کو دو برابر کر کے واپس دے گا اس کے لئے ایک بڑا باعزت عجر ہو اللہ کے پاس اور جب اللہ سبحانہ وتعالی عزت کے ساتھ اسے عجر دے گا تو کیا ہوگا یہ ہے اگلی آیت سورہ حدید قید نمبر بارہ کہ آپ دیکھیں گے کہ جب قیامت آئے گی نا تو مومنین اور مومنات وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے یسعہ چلدی دوڑنے سے فقط چلنا نہیں دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اپنے نور کے ذریعے سے وہ نور کے جو ان کے آگے بھی ہوگا وَبِأَيْمَانِهِمْ اور ان کے دہنے طرف بھی ساتھ میں ایک نور چل رہا ہو تو مومنین اور مومنات اس نور کے ذریعے سے میدانِ محشر میں جنت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے پھر کیا ہوگا بُشْتُرَاكُمُ الْيَوْمُ انہیں خوشخبری دی جائے گی اس دن کی جناتُن تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَار یہ نور ان کے ساتھ کیوں ہوگا قیامتِ تجسسوں میں عمال جو آپ نے دنیا میں کیا ہے اسی کی ایک کیفیت آپ قیامت میں اپنے لے دیکھیں گے انبیاء آئے تھے ظلمات سے نکال کر نور تک لے جانے کے لئے جس نے دنیا میں ان کی دعوت کی خبول کیا اور وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آ گیا تو وہ قیامت میں اپنے آگے اور اپنے داہنے ایک ایسا نور دیکھے گا جو اسے تیزی سے دوڑا رہا ہوگا جنت کی طرف یہ ظلمتوں سے نور کی طرف آنا یعنی شرک سے کوئی توحید کی طرف آئے یعنی کوئی امامِ باطل اور گناہگار امام کو چھوڑ کر امامِ برحق اور امامِ معصوم کی طاعت میں آئے یہ ہے ظلمت سے نور کی طرف آنا کوئی بخل سے سخاوت کی طرف آئے تو یہ ہے ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب مومنین و مومنات دونوں ہی قیامت میں جلدی ہلدی جا رہے ہوں گے تو نور ان کے آگے بھی ہوگا نور ان کے دہنی طرف بھی ہوگا کوئی بد اخلاقی سے کوئی شخلاقی طرف آئے یہ سب ظلمتوں سے نور کی طرف آنا ہے تو وہ ایسی جنت میں پہنچیں گے کہ جس کے ساتھ ساتھ بہترین نہری ہوں گی خالدین آفیہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ذالک ذالک ہوا الفوض العظیم یہی سب سے عظیم کامیابی ہے اصل کامیابی ہے دنیا میں سب سے بڑی شاید کامیابی بالاخر یہ ہو کہ کسی مقام کا پریزیڈنٹ بن جائے کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے یہ ہے پانچ سال کے لئے دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال اس سے زیادہ نہیں ہے ذالک الفوض العظیم یہ وہ کامیابی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی جو تمہارے ساتھ نور تمہارے سامنے اور دہانے چل رہا ہوگا جو تمہیں جنت تک لے جائے گا مل کے صلوات بیدے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد خود اس میں ایک بات ظاہر ہے جب نورانیتوں کو جو زندگیوں میں لے کر آئیں گے تو قیامت میں نور کو پائیں گے اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت میں اندھے اٹھیں گے وہ کہے گا کہ یا رب بلے ماہ شرطنی آما وقت کنتو بصیرہ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھا ہے جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا تو اللہ اس کو جواب دے گا قیامت میں کہ ہماری نشانیاں تم تک آئیں تھیں تو ہم نے اس سے آنکھوں کو موڑ لیا تھا یعنی اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ تمہیں آنکھوں میں تمہارے پاس نور تھا دنیا میں لیکن تم حق دیکھتے نہیں تب قیامت میں ایسے اٹھو گئے کہ جیسے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے عجب ہے مثلا غیوت کرنے والے کے لیے ہے کہ اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اس کے اوپر سے چل چل کے جا رہے ہیں اس کی زبان سے اب یہ ایک تجسم ہے اس کے اس کام کا کہ جو اس نے دنیا میں کیا کیوں غیوت میں کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا زبان فلان کی بڑی لمبی ہے تو یہ اسی بات سے ہے درحقیقت مثلا ایک شخص پاکستان میں ہم یہاں سے بیٹھ کر اس کی غیوت کریں تو انہیں یہاں سے بیٹھ کر ہم نے زبان کو اتنا لمبا کیا کہ وہاں تک اس کو زخم پہنچایا ایک شخص ہم سے کونسو دور ہے تو جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کی کمپلیٹ شکل قیامت میں ہمارے سامنے آئے گی اور اس کا یا عجر ہوگا یا بھوگت نہ ہو دونوں صورتیں سی اللہم صلی اللہ علیہ محمد